اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لیٹر پیڈ آپ کیسے جو ہے وہ کمپوز کر سکتے ہیں آپ اپنا لیٹر پیڈ کیسے بنا سکتے ہیں کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں ایم ایس آفیس پہ تو سب سے پہلے آپ ایم ایس آفیس جو ہے ورلڈ اس کو اوپن کر کے یہ بلینک ڈاکومنٹ اس کو جو ہے آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک بلینک پیج آ جائے گا یہاں پہ اوپر ایک یہاں پہ دیکھیں آپشن ہے لی آؤٹ کا اس کے ساتھ یہاں پہ ڈیزائن ہے آپ نے اب جانا ہے لی آؤٹ میں لی آؤٹ میں جائیں لی آؤٹ میں جانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن ہوتا ہے مارچنز یہ مارچن پہ آپ نے جانا ہے یہاں پہ مارچن پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ دوسرے نمبر والا جو نیرو یہاں پہ لکھا ہوئے آپ نے یہ سیلیک کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے اب کلک کر دینا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے دوبارہ یہ ہوم پہ چلے جانے ہے ہوم پہ جانے کے بعد اب آپ نے اوپر اپنے کمپنی کا اپنے جو ہے یا اپنے سکول کا اپنے یہاں پہ نام لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دو طریقہ کار ہے تو یہاں تو آپ ویسی یہاں پہ ٹائپ کر لیں یہاں ایک اور ہے کہ آپ انسٹ کے آپشن میں جائیں یہ اوپر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہوم کے ساتھ یہ انسٹ یہاں پہ آپ چاہیں اس کو کلک کریں یہاں کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ ایک یہ اپشن آئے گا ٹیکسٹ والا اس پہ آپ نے جانا ہے اس میں دیکھیں چھوٹا سا جہاں پہ اے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اے جہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد کوئی بھی آپ ایک سٹائل یہاں پہ آپ چوز کر لیں فرض کیا میں یہ والا چوز کر لیتا ہوں یہاں پہ اب آپ نے جو ہے نام لکھ دینا ہے کوئی بھی اپنے سکول کا یا جس چیز کا آپ یہ بنانا چاہتے ہیں لیٹر پیٹ میں لکھ دیتا ہوں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول سیکنڈری سکول تھوڑی سی سپیس دیتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دیکھیں یہ آپ نے کمپوز کر لیا ہے کمپوز کرنے کے بعد آپ اس کا کیا کہتے ہیں رنگ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں رنگت آپ اس کی کیسے چینج کریں گے یہاں پہ اس مکمل کو آپ یہاں پہ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ ہوم پہ جائیں یہ اوپر ہوم کا اپشن ہے یہاں پہ دیکھیں ہوم پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اے لکھا ہے اس کے نیچے یہ ریٹ کا ایرو اس کے ساتھ چھوٹا سائق دیکھیں یہاں پہ تیر سا بنا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ آپ کے پاس بہت سارے یہاں پہ رنگ آ جائیں گے اب کوئی کلر یہاں سے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا اگر آپ ان کے علاوہ کوئی کلر سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ مور کلر کا اپشن ہے مور کلر کے اپشن پہ جائیں یہاں سے بھی آپ کوئی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں فرض کے یہ کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہ کہہرہ نیلا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ نے اب اس کو درمیان میں لکھایا ہے جو آپ نے لکھا ہوا ہے تو یہ کرسر اس کو گھمائے جہاں پہ یہ دیکھیں یہ کراس کا نشان آ جائے گا وہاں پہ اس کو روک کے آپ نے اب کیا کرنا ہے آپ نے اب لیفٹ کلک کرنا ہے اس کے اوپر لیفٹ کلک کر کے ہی رکھنا ہے اور اس کو اوپر نیچے کریں دیکھیں دیکھیں جہاں مرسی آپ اس کو اب رکھ سکتے ہیں درمیان میں اس کو یہاں پہ کر لیں ٹھیک ہو گیا میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہ یہاں پہ ٹھیک رہے گا اس کے بعد دیکھیں اس کا آپ سائز بھی چھوٹا یہ بڑا کر سکتے ہیں یہ بوکس کا جو یہاں پہ ہے لیٹر بوکس تو کیسے کہ یہ جہاں پہ آپ کی یہ لائن آپ کو شو ہو رہی ہے وہاں پہ لے کے آئے کرسر تو یہ جب اس طرح کا نشان آئے گا تو وہاں پہ آپ نے رائٹ کلک کر کے رکھنا ہے اور اس کو چھوٹا بڑا کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ نیچے اس کا اڈریس لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر میں یہاں پہ insert میں جاؤں گا اس کے بعد یہ لیٹر بوکس یہاں پہ ہم کو select کر لیتے ہیں یہی select کر لیتے ہیں یہ والا یہاں پہ اڈریس لکھتے ہیں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں فرض کیا میں بدھلا سنت مورتان لکھ دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ اس کا size چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ کیسے کریں گے اس کے لئے دیکھیں یہاں پہ آپ home پہ جائیں یہ home کا option ہے یہاں پہ home پہ جانے کے بعد دیکھیں یہاں پہ یہ دو a بنے ہوئے ایک بڑا اور ایک چھوٹا بڑے پہ آپ click کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں size بڑا ہوتا جائے گا چھوٹے پہ click کرتے جائیں گے تو size چھوٹا ہوتا جائے گا تو یہ تقریبا میرے خیال میں اتنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کا کوئی color change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں وہی یہ جو home کے اندر یہ جو a بناوا نیچے red arrow ہے اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو یہاں بہت سارے color آپ کو مل چاہیں گے جو آپ یہاں پہ select کرنا چاہتے ہیں تو فرض کیا میں یہ یہاں سے مور کے option میں جا کے میں یہ green color select کر لیتا ہوں یہ green color select کر لیے اب دیکھیں جو آپ نے یہاں پہ compose کیا ہے compose کرنے کے بعد نیچے دیکھیں آپ کو یہاں پہ بہت سارے یہ red color کی آپ کو یہاں پہ لائنے نظر آ رہی ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ہم نے ان کو remove کرنا ہے remove کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ان کے اوپر جو ہے یہاں پہ لاکے آپ نے write click کرنا ہے write click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ignore all آپ نے ignore all کر دینا ہے اسی طرح دوسرے کے اوپر بھی آپ نے ignore all کردینا ہے یہاں پہ دیکھیں دوبارہ کر دیں اس کو ignore all اچھا اس کے بعد دیکھیں جو اوپر آپ نے لکھا تھا گورنمنٹ وہاں پہ بھی ہے تو اس کو بھی اگنور آل کر دیں اب دیکھیں تھوڑا سا پرابلم آیا وہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو بوکس بنا ہوا ہے اس کے باہر یہ بارڈر لگا ہوا ہے ہم نے اس بارڈر کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے تو اس کے لیے اس کے اوپر یہ ڈبل کلک کریں گے آپ بارڈر کے اوپر یہ جو لائنیں آپ کی لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہاں پہ جب آپ کرسر لے کے آئیں گے تو یہ ایک راس سا بن جائے گا اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل کلک کرنا جیسے ہی ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نہیں اوپر دیکھیں یہ مینوبار آ چاہے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ آگئے یہاں پہ شیپ آوٹ لائن یہ شیپ آوٹ لائن میں آپ چاہیں گے اور یہاں سے دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوئے نو آوٹ لائن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ آوٹ لائن یہاں پہ کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا لیکن اب تھوڑا سا اور پرابلم ہے کہ یہ والا جو پوکس ہے دیکھیں رائٹنگ کے اوپر آ رہے ہیں تو ہم نے اب اس کو کیا کرنا ہے ختم کرنا ہے تاکہ ہماری جو اوپر رائٹنگ لکھ ہوئی ہے جو آپ نے اوپر کمپوز کیا ہوا اس میں کوئی پرابلم نہ آئے تو اس کے لئے آپ پھر اس کے اوپر جو ہے رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ بارڈر کے اوپر رائٹ کلک کرنے کے بعد یہ نیچے دیکھیں یہاں پہ رائپ ٹیکسٹ رائپ ٹیکسٹ کے اوپر آ جانا ہے آپ نے جیسے آپ رائپ ٹیکسٹ پہ آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں بہت سارے اپشن آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کریں گے بیہائنڈ ٹیکسٹ بیہائنڈ ٹیکسٹ کر دیں ٹھیک ہو گیا بیہائنڈ ٹیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب آپ اس کو اپنی مرضی سے جہاں adjust کرنا چاہتے ہیں آپ یہ adjust کر سکتے ہیں میں یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب ایک اور کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی monogram لگانا چاہتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ سکول کا monogram یا کوئی کمپنی ہے اس کا monogram آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ insert میں جائیں insert یہاں پہ چھانے کے بعد یہ picture کا option دیکھیں یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے نیچے دیکھیں دو اپشن آ جائیں گے کہ آپ یہ پکچر کہاں سے لینا چاہتے ہیں اس ڈیوائیس سے لینا چاہتے ہیں یا اون لائن نیٹ وغیرہ گوگل وغیرہ سے لینا چاہتے ہیں تو میں اس ڈیوائیس سے ہی لینا چاہتا ہوں اس ڈیوائیس کے اوپر کلک کر کے جہاں آپ نے پکچر رکھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ پہنچ جائیں اور وہاں سے آپ کیا کر لیں اس کو سیلیک کر لیں دیکھیں میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی تھی ایک پکچر تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ پکچر یہاں پہ انسرٹ کریں مونوگرام کے لیے تو اس کا پہلے آپ بیک گراؤنڈ چینج کر لیں بیک گراؤنڈ کیسے چینج کرنا ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کرنا نہیں آتا تو اب دیکھیں اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے یہ پکچر آگئی اس کا سائز آپ نے چھوٹا بڑا کر لینا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لاکے یہ کرسر دیکھیں سرکل بناوا نا سرکل کے اوپر لے کے آئیں یہاں پہ تو پھر آپ اس کو لیفٹ کلک کر کے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے جیسی رائٹ کلک کریں گے تو پھر یہ ریپ ٹیکسٹ کا آپشن آئے گا تو یہاں پہ لے جا کے آپ نے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ کر دینا ہے ان فرنٹ آف ٹیکسٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے پھر آپ کی کسی بھی قسم کے جو رائٹنگ ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ اس کو جہاں مرسی آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اچھا اب آپ کیا کریں اس کے سائٹ پہ ادھر دیکھیں یہاں پہ خالی جگہ بچی ہوئی ہے تو یہ اچھے نہیں لگے گی ہم اس کی ایک اور کپی بنا لیتے ہیں اس کے اوپر لے جائیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں یہاں پہ کپی کریں اس کو کنٹرول فیب کنٹرول بی جو ہے یہ آپ نے دبا دینا ہے کنٹرول بی دبائیں گے تو یہاں پہ ایک اس کی کپی جو ہے دوبارہ پیسٹ ہو جائے گی پھر اس کو آپ نے اٹھا لینا ہے اٹھانے کے بعد یعنی کہ آپ نے اٹھانا کیسے ہے کہ یہاں پہ تصویر کے اوپر لے رہیں اور لیفٹ کلک کریں دبائے رکھیں اس کو اور ساتھ جو ہے ماؤس کی مدد سے آپ اس کو چاہہ مرسی آپ لے جائیں اور اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں رکھ دیں اس کو یہاں پہ میں اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا دیکھیں آپ تو یہ میرے خیال میں اچھا لگ رہا ہے یہ دونوں طرف ہم نے یہ رکھ دی ہے اچھا آپ دیکھیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ اب ایک نیچے لائن لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ آجائیں یہاں پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ آپ یہ لائن لگا سکتے ہیں کوئی بھی ہم یہ لائن لگا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اچھی لگ رہی ہے یہ لائن ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ چھو اس کے بعد دیکھیں اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں نیچے جو ہے ہم یہاں پہ ڈیٹ اور ریفرنس لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کا ڈیٹ اور ریفرنس لکھتے ہیں یہاں پہ ریفرنس نمبر اور ساتھ یہاں پہ سامنے ہم اس کا لکھ لیتے ہیں ڈیٹ اس طرف سپیس دیکھیں یہاں پہ آپ ڈیٹ دیکھیں ٹھیک ہو گیا تو اس سپیس یہاں پہ کم کر لیں ادھرا چاہیں یہاں پہ اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک اور آپ کو فیچر بتاتا ہوں یہ بند تو رہا ہے یہاں پہ لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ لیٹر پیٹ بنا رہے ہیں جو کھالی جگہ یہاں پہ ہے اس کے پیچھے جو ہے یہ مونوگرام اس کے پیچھے شیڈ کی شکل میں آئے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ انسرٹ میں جائیں آپ نے یہاں پہ سوری انسرٹ میں نہیں آپ نے ڈیزائن میں جانے ڈیزائن میں جائیں اچھا یہ ایک اور چیز یاد رکھی ہے گا کہ اگر آپ کے پاس مس7 ہے تو اس کے انسرٹ میں جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس مس جو ہے 2010 یا اس سے زیادہ ہے 13, 14, 15 ہیں تو اس میں آپ سوری سین میں چاہیں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ واتر مارک آپشن آ جائے گیا یہ واتر مارک آپشن آ گیا اس واتر مارک کے آپشن میں چاہیں واتر مارک کے آپشن میں جانے کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کسٹم واتر مارک یہ کسٹم جو واتر مارک ہے اس کے اوپر اب آپ نے کیا کرنا ہے کلک کرنا ہے کسٹم وارٹر مارک پہ یہاں پہ کلک کریں اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ دو آپشن ہے ایک ہے نو وارٹر مارک نیچے ہے پکچر وارٹر مارک اس کے بعد نیچے ہے ٹیکسٹ وارٹر مارک اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پکچر لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پکچر وارٹر مارک پہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں اب یہ اگر آپ نیٹ سے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یعنی کیا آ جائے گا اون لائن یا پھر اوف لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورک اوف لائن یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد نیچے دیکھیں یہ دیکس ٹاپ پہ میں نے یہ ایک ایمج رکھا ہوا تھا یہ والا دیکس ٹاپ پہ آ جائیں یہاں پہ یہ ایمج یہاں پہ آ گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے وہ سلیکٹ کر لیا یہ اوکے کا بٹن نبائیں یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ پیچھے آ جائے گا یہ اس کے لیٹر پیٹ کے پیچھے اس کی شیڈ آئے گی مونوگرام کی دیکھ ہو گیا جناب اس کے بعد نیچے دیکھیں یہاں پہ سب سے نیچے یہاں پہ میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈیزائننگ کر لیتا ہوں اس کے لئے انسٹ میں جائیں یہاں پہ شیپس میں جائیں اور یہ ٹیکسٹ جو ہے بوکس اس کو یہاں سے سلیکٹ کر کے نیچے یہاں پہ ڈراغ کرتے ہیں اور یہ والا اپشن بھی کہاں پہ آئے گئی ہے 2010 سے اوپر والے میں یہ 2010 میں بھی یہ والا اپشن یہ ایڈٹ جو ہے یہاں پہ ایڈٹ پوائنٹس والا یہ والا اپشن یہاں پہ ہم تھوڑی سی اس کی ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں یہ اپشن جو ہے کس میں ایڈیزائنگ ہے 2010 میں تھوڑی سی ہم اس کی ڈیزائننگ کر لیتے ہیں یہ اچھا لگے گا نیچے اب آپ اس کے اندر کوئی کلر بھی بھر سکتے ہیں وہ کیسے یہ دیکھیں یہ شیپ شیپ میں جائیں اب آپ نے اس کا جو ہے یہ بارڈر ختم کرنا ہے شیپ آؤٹ لائن میں جائیں اور نو آؤٹ لائن پہ کلک کر دیں اب یہ آپ کا جناب مونوگرام تیار ہے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اس کا لنک دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں آفیس کی فائل ہے آپ اپنے سکول کا نام اوپر لکھ لیں یہاں پہ اور بنا بنایا یہ آپ کو یہ مل چاہے گا اور آپ ٹرائی کریں آپ خود بھی یہ بنا سکتے ہیں کوشش کریں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا یہ فائل میں چاہیں سیو ایس کے اپشن میں چاہ کے جہاں آپ رکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ اس کو میں ڈیکس ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں یہ ریفرنس کے نام سے ہے یہ لیکٹر پیٹ لکھ دیتے ہیں یہاں پہ لیکٹر پیٹ کے نام پہ میں ڈیکس ٹاپ پہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا جناب اب یہ ہمارا یہاں پہ آویلیبل ہوگا لیکٹر پیٹ کے نام پہ یہ پڑا ہوگا ہے دیکھیں اس کا میں نے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دی ہے آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اوکی اللہ حافظ